بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ناظرین آج میں بات کروں گا سکیر نائن انٹرنیشنل کے ایفیکٹس کے اوپر اور آج بات کی جائے گی ٹرپل اے ایسوسیئٹس کے اوپر دیکھیں ناظرین میں شروع سے یہ کہتا ہوں بلکہ ایک کہاوت بھی ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھکباز نصرباز کبھی بھوکھا نہیں مرے گا اور پوری دنیا میں آپ چلے جائیں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک سیریل منزلہ عمارت تعمیر کی جا رہی ہے ایک پلازہ تعمیر کیا جا رہا ہے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ یہاں پہ پندرہ لاکھ روپے کی انویسمنٹ کریں پندرہ کروڑ کی انویسمنٹ کریں ڈیڑھ کروڑ کی انویسمنٹ کریں آپ کو مہانہ رنٹ دیا جائے گا سالانہ اپریسیشن دیا جائے گا آج بات ہوگی سکیر نائن انٹرنیشنل کے اوپر جس کے مالک ہیں ولید ملک اور جس کے ڈریکٹر ایڈمنسٹریشن ہے زفر اقبال او دیگر اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرپل اے اسوسیئٹس کے مالک جو ہیں فواد بشیر شیخ ہیں اور فواد بشیر شیخ ایک پوری سٹوری ہے ایک پوری کہانی ہے کیونکہ ان کی ماضی کی کچھ تفصیلات بھی ہمیں بتائی گی ہیں کہ صدر میں کہاں پہ فراڈ ہے کس نے کیا تھا ان کا رشتہ کیا تھا وہ ساری چیزیں لیکن میں اس بات پہ نہیں جاؤں گا میں صرف اس بات پیاؤں گا کہ سکیر نائن انٹرنیشنل اور ٹرپل اے اسوسیئٹس کے جو متاثرین ہیں پاکستانی ہیں اوز پاکستانی ہیں ان کو پیسے واپس کس طرح ملیں گے کون سا قدم اٹھانا چاہیے کیا کچھ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے متعدد تھانوں میں سکائی نائن انٹرنیشنل سکیر نائن انٹرنیشنل کے مالک ولید ملک اور ان کے جو ڈیریکٹر ایڈمنسٹریشن تھے زفر اقبال جبکہ ٹرپل اے اسوسیئٹس کے جو مالک تھے فواد بشیر شیخ ان کے خلاف مقدمات کی برمار ہے مقدمات درج بھی ہوئے ہیں لیکن پولیس گرفتار نہیں کرتی اب پولیس گرفتار کیوں نہیں کرتی سب سے اہم سوال یہ ہے یہ لوگ زمانتے بھی نہیں کرواتے اگر زمانتے کروائیں ایک دفعہ پیش ہوتے ہیں دوسرے دفعہ پیش نہیں ہوتے پھر ان کے ناقابل زبانت وارن گرفتاری بھی نکلتے ہیں بنیادی طور پر یہ جو نوسرباز ٹولا ہوتا ہے ان کے پاس کیونکہ وہ کہتے ہیں پیسہ پھینک تماشا دیکھ یہ لوگ پیسہ پھینکتے ہیں اور عوام کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے پاس سے پیسہ تو لگایا نہیں ہوتا ایک ایم او یو سائن کرتے ہیں ایک جگہ کا پانچ کنال کا پلات ہے دس کنال کا پلات ہے اور وہاں پہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پاکستانی عوام کو لوٹتے ہیں اوہر سے پاکستانیوں کو لوٹتے ہیں اب یہ جو دونوں ٹریپل اے سوسیٹس ہیں یہ سکیر نائن انٹرنیشنل ہیں ان کے مطلق یہ بتایا گیا ہے کموں بیش چالیس سے پچاس ارب 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 کا انہوں نے پاکستانی مارکیٹ میں فراڈ کیا اب اتنا ہیوج فراڈ ہے کہ اس کے اوپر اب لوگ اس آس امید پر بیٹھے ہیں کہ ان کو رینٹ نہ ملے اپریسیشن نہ ملے لیکن ان کا جو کیپیٹل تھا وہ ان کو واپس ملے اب وہ کیپیٹل واپس نکلوانے کا طریقہ کیا ہے سب سے اہم بنیادی سوال یہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ مجھے کالز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے سکیر نائن انٹرنیشنل پر پروگرام کیا آپ نے ٹرپل ایسوسیٹس کے پر پروگرام کیا آپ بتائیں ہمیں کیا کر رہے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستانی جو ادارے ہیں یہ ادارے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اگر کوئی شہری آپ سے نصربازی کرتا ہے فراڈ کرتا ہے دوخہ دیتا ہے تو آپ ان کے خلاف ان اداروں کے پاس ہیں چلے پولیس اگر کام نہیں کرتی نیشنل اکاؤنٹی بیورو بنا ہوئے ہیں وہاں پہ تو آلریڈی ٹرپل ایسوسیٹس اور سکیر نائن انٹرنیشنل کے حوالے سے ایک اشتہار بھی جاری کیا گیا ہے کلیمز مانگے گئے ہیں اب جو مجھے میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے اور میں آپ تمام انویسٹرز جو ٹرپل ایسوسیٹس کے انویسٹرز ہیں سکیر نائن کے انویسٹرز ہیں ان سے مخاتب ہوں کہ آپ سٹیزن پورٹل پہ جائیں وہاں پہ بھی ان کے خلاف کمپلینس کا اندراج کروئے ہیں اور سب سے جو اہم نکتہ ہے آپ کسی طریقے سے ان کا نام ایسٹ کنٹرول لسٹ میں ڈلوا دیں کیونکہ ان لوگوں نے آپ سے جو پیسہ اٹھایا ہے کہیں پیسہ یہ باہر بیچ چکے ہیں تو ان لوگوں نے باہر فرار ہو جانا ہے پھر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آتا ادارے یہاں پہ تحقیقات کرتے ہیں انکوائرییں کرتے ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے ریفرنس فائل ہوتا ہے اس وقت تک وہ جو نصر باز ہے وہ پاکستان سے فرار ہو چکا ہوتا ہے اب جو سکیر نائن انٹرنیشنل ہے یہ آپ اشتہار دیکھ رہے ہوں گے یہ نیب کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس میں جو نام ڈالے گئے ہیں وہ سب سے اہم ہیں کہ ولید ملک زفر اقبال آصف حسین راجہ صلاح الدین ارسلان عالم خان آصف شیخ و دیگر ان لوگوں نے جو دوخہ دی فراڈ پاکستانی عوام سے کیا ہے اور انہوں نے تمام ڈیٹیل یہ لکھی ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ نیب ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے کی ویب سیٹ پہ جائیں یہاں پہ کلیم فارمز کا آپشن بنیا ہے اس پہ آپ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی یہ میں اس لیے چلا رہا ہوں ساری چیزیں ہے کلیم فارمز والے آئیکن میں جانا ہے وہاں پہ سامنے آپ کے کلیم فارمز اوپن ہوں گے وہاں پہ انکوائری لکھی ہوگی کس کس کی ہو رہی ہے تو آپ آن لائن ان کے خلاف درخواست بھی دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سکیر نائن انٹرنیشنل کے جو مالک ہیں ولید ملک انہوں نے بڑے بڑے جو ہے دعوے کیے بڑی بڑی میٹنگز کی بڑی بڑی گیٹ ٹو گیدر کی اس لیے کی کیونکہ اس نے پاکستانی عوام کو لوٹنا تھا انہوں نے رمادہ کے نام سے رمادہ پلازے کے نام سے لوگوں سے جو فراد کیا وہ آپ کے سامنے ہیں دیگر ان کے جو فراد ہیں وہ تمام آپ کے سامنے ہیں اب میرا پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پیسے واپس کیسے ملیں گے یہی صورتحال ٹرپل اے سوسی ایٹس کے جو مالک ہیں فواد بشیر شیخ اور ان کے جو پارٹنر ہیں شہزاد علی کیانی ان کی اوپر بھی مقدمات کے اندراج ہوئے ہیں جڑوہ شہروں میں لیکن پولیس گرفتار نہیں کر دی کیونکہ پولیس تو آپ کو معلوم ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہے جڑوہ شہروں میں مقدمات کا اندراج ہو چکے اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو فواد بشیر شیخ ہیں وہ اب پر تولنے لگ چکے ہیں وہ کسی بھی وقت پاکستان سے فرار ہو سکتے ہیں پھر ان کے حوالے سے بھی نیب نے ایک ایڈویٹیزمنٹ جاری کی نیب نے انویسٹریگیشن شروع کر دی ہے اب آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ جلد از جلد ٹرپل اے سوسیٹس کے مالکان پارٹنرز اور سکیر نائن انٹرنیشنل کے جو مالک ہیں ان کے جو کرتا جرتا ہیں ان کے نام ای سی ال میں ڈلوائیں تاں کہ یہ لوگ بیرون ملک فرار نہ ہو سکے اگر یہ بیرون ملک فرار ہو جاتے ہیں تو آپ کا پیسہ ملنا ناممکن ہے کیونکہ یہاں پہ ریفرنس بنے گا اور آپ کو ہمارے نظام کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے پولیس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے دیگر اداروں کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اگر تو کوئی سیاسی اثر و سوخ ہو تو فوری طور پر کام ہو جاتا ہے اگر سیاسی اثر و سوخ نہیں ہے آپ کے پاس بابا قائدی آزم صاحب ہیں تو آپ کا پھر بھی کام بہت جلدی ہو جاتا ہے لیکن یہ دونوں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ کا کام اگر چھے ماہ میں جو کام ہوتا ہے اس کو ایک سال بھی لگ سکتا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان دونوں جو کمپنیز ہیں یعنی کہ ٹرپل اے اسوسییٹس اور سکیئر نائن انٹرنیشنل ان کے مالکان کے نام آپ نے ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈلوانے ہیں جب آپ وہ ڈلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ باہر نہیں باغ سکیں گے جب یہ باہر نہیں باغ سکیں گے تو اس کے بعد یہ آپ کا پیسہ آپ کو واپس دیکھ کے ہی ان کو سکون ملے گا کیونکہ یہ لوگ نوصر باز جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایک جگہ سے دس کروڑ بے اٹھایا ہوتا ہے تو دوسری جگہ دو کروڑ لگا کے تو اپنے راستے صاف کر لیتے ہیں میں اب دبے لفظوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ دو کروڑ بے دیتے ہیں راستے صاف کر لیتے ہیں اکل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے میں نے کس وجہ سے یہ بات کی تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا بزنس کوئی بھی ایسے کمپنی نہیں ہے کہ وہ آپ سے انویسمنٹ دے اور آپ کو مہانہ پرافٹ دے مہانہ رینڈ دے سالانہ ایمپریسیشن دے ٹوٹلی یہ منی روٹیشن کرتے ہیں آپ کے پیسوں میں صحیح آپ کو مہانہ رینڈ کے نام پر پیسے دیتے ہیں اور پھر معلوم ہوتا ہے جی کہ یہ تو بیس کروڑ روپے کا بیس ارب روپے کا فراڈ کر کے فرار ہو چکے ہیں لوگوں کو رینڈ نہیں مل رہے پریسیشن نہیں مل رہی تو خدا رہا کسی بھی کمپنی یا کسی بھی ریل سٹیٹ ایجنڈ کے پاس پھستے سے پہلے ایک دفعہ یہ تسلی کر لیا کریں کہ کیا یہ پروجیکٹ جو لانچ کیا جا رہا ہے یہ پروجیکٹ اسی کے نام پر بولتا ہے کیا جو زمین بتائی گی ہے وہ آپ مطلقہ اداروں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ زمین انہی کے نام پر بول رہی ہے کیونکہ یہ لوگ ایم او یو سائن کرتے ہیں ایم او یو سائن کرنے کے بعد ٹوکن بنی دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سرمایہ کاری اٹھانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ پاکستان میں غیر قانونی ہے سیکیورٹی کسین کمیشن آف پاکستان کا کمپنیز ایکٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی جو ایسی سی پی میں ریجسٹرڈ ہوگی جب تک اس کے پاس لیسنس نہیں ہوگا بینکنگ لیسنس نہیں ہوگا مزاربہ کا لیسنس نہیں ہوگا وہ کراؤڈ فنڈنگ نہیں کر سکتی اور پاکستان میں ویسے بھی کراؤڈ فنڈنگ بین ہے تو آپ نے ٹریپل اے سو سی اٹھ سکیر نائن انٹرنیشنل والوں سے اگر پیسے نکلوانے ہیں تو میں نے آپ کو وے بتا دیا ہے یا تو آپ اسی ایل میں ان کا نام ڈلوائیں یا آپ کوشش کریں کہ جلد از جلد نیب ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر انسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ